بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج والدین کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ کس طرح دین پر قائم رہتے ہوئے بچوں کو زمانے کے ساتھ چلایا جائے اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اس ورچوال ورڈ اور ٹیکنالوجیکل انوائرمنٹ سے بچوں کو آشنا رکھنا بھی ان کا بنیادی حق ہے امیر المومنین مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام کا بھی قول ہے کہ جدید زمانے کے حساب سے اپنے بچوں کی تربیت کرو اس سے قطن یہ مراد نہیں ہے کہ دین کی کانسٹنٹ ویالیوز کو تبدیل کر دیا جائے بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ دین کی حدود میں رہتے ہوئے بچوں کو جدید علوم اور جدید ٹیکنالوجی کی طرف راغب کیا جائے ایسے میں والدین کی طرف سے ایک سوال جو بار بار پوچھا جا رہا ہے وہ یہ کہ ویڈیو گیمز اور موبل گیمز میں سے کون کون سے کھیلنا جائز ہے اور کن سے اشتناب کرنا لازم ہے سب سے پہلے ایک بات جو ہم سب کو سمجھنا ضروری ہے اور اپنے بچوں کو بھی لازمی سمجھائیں کہ ہر وہ گیم جو شرط لگا کر کھیلا جائے جسے آپ سٹا کہیں جوا کہیں گیمبلنگ کہیں یا بیٹ لگانا کہیں وہ تمام گیم کھیلنا حرام ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو دوسرا وہ تمام ویڈیو گیمز حرام ہیں جن میں وہ آلات اور ٹولز استعمال ہوتے ہیں جو آلات اور ٹولز اٹسیلف حرام ہیں مثلا شطرنج حرام ہے آیت اللہ سیستانی اور دیگر مراجعہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے کیونکہ آئیم آئیم معصومین علیہ السلام نے شطرنج کی بہت مضمت کی ہے اور اس سے بڑی کراہیت کا اظہار کیا ہے امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کا قول اصول کافی میں موجود ہے کہ ایک شخص امام کے پاس آیا اور کہا کہ میرے دوست بیٹھ کے شطرنج کھیلتے ہیں میں کھیل میں انوالف تو نہیں ہوتا مگر ان کو بیٹھ کے دیکھتا ہوں تو امام نے ارشاد فرمایا کہ مومن کو ایسی محفل سے کیا کام ہے کہ جہاں شطرنج کھیل جائے اس جگہ پر اللہ اپنی نگائے رحمت نہیں کرتا کہ جہاں پر شطرنج کھیل جاتا ہے اس کے بعد ایسے تمام ویڈیو گینز بھی حرام ہیں جن میں آلات قمار اور گیمبلنگ ٹولز استعمال ہوتے ہیں اب یہ گیمبلنگ ٹولز کیا ہیں یہ آلات قمار کون سے ہوتے ہیں یاد رکھیے وہ تمام چیزیں ہیں وہ تمام آلات جو بنے ہی جوا کھیلنے کے لیے اور قمار بازی کے لیے ہیں اور آج اسی عمل کے ساتھ مختص ہیں معاشرے میں انہیں آلات قمار کہا جاتا ہے مثال کے طور پر تاش کے پتے ہیں اور دوسری چیزیں ہیں ان سب کا استعمال ویڈیو گیمز میں بھی حرام ہے اور دیکھئے یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ وقت کے زیاں اور بچوں کی تعلیم سے انہیں پیچھے کرنے کا سبب بن رہی ہیں آج سب سے زیادہ والدین کو جن ویڈیو گیمز سے اپنے بچوں کو بچانا ہے وہ وہ گیمز ہیں جن میں وائلنس حتیٰ کہ بلڈی اور گور وائلنس تک جو ہے وہ دکھایا جا رہا ہے شوٹر گیمز ہیں کہ مثال کے طور پر چیلنج دیا جاتا ہے کہ صاحب جو مثلا دس لوگوں کو جو ہے وہ قتل کرے گا اس کو اتنے پوائنٹس ملیں گے یہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے بچپن سے ہی غیر انسانی اور وحشیانہ طرز فکر بچے کو سکھائی جا رہی ہے اس سے ہمیں اپنے بچوں کو بچانا ہے دین کے احکامات کے ساتھ اگر آج آپ جدید ریسرچ کو دیکھیں تو آپ کے علم میں آئے گا کہ ایسے تمام میڈیو گیمز بچوں میں نفسیاتی آسابی اور جسمانی بیماریاں جو ہیں وہ پیدا کر رہے ہیں ایک ماہر نفسیات کا آرٹیکل میں نے ایک انٹرنیشنل ریسرچ جنرل کے اندر پڑھا وہ لکھتا ہے کہ بچوں پر دیگر نیگٹیو چیزوں کے نقصانات اور اثرات کا تو ازالہ آپ کر سکتے ہیں لیکن وہ ویڈیو گیمز جن میں وائلنس دکھایا جا رہا ہے اس کا نقصان بچوں کے لیے ایر ریورسیبل ہے یہ بچوں میں جو آج اگریشن بات بات پر غصہ کرنا بہن بھائیوں سے جھگڑا کرنے میں پہل کرنا تعلیم سے دوری عبادت میں کوتا ہی ماں باپ سے بچوں کی دوری کا جو ہے وہ سبب بن رہے ہیں اور وہ تمام ریڈیو گیم جس میں اوریانیت اور غیر اخلاقی مواد موجود ہے جس میں بیڈ لینگویج یوز ہوتی ہے ایسے تمام ریڈیو گیمز بھی کھیلنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے کیونکہ اس کا الٹی میٹ ریزلٹ جو ہے وہ حرام کے راستے کی طرف جانا ہے اور یاد رکھئے کہ حرام کا مقدمہ بھی حرام ہوتا ہے اور صرف اتنا نہیں کہ بچوں کا اسکرین ٹائم ہم نے کم کر دیا تو یہ ہمارے لیے کافی ہے نہیں ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ بچے جو گیم کھیل رہے ہیں اس کا کانٹینٹ کیا ہے ایسے گیمز کے جس میں چوری کرنا لوگوں کو نہاں قتل کرنا دوسروں کو عذیت دینا سکھایا جا رہا ہے جن میں اریانیت فہاشی اور اخلاق سے گری ہوئی چیزیں موجود ہیں ایسے ویڈیو گیمز کھیلنا بچوں کے لیے جائز نہیں ہے ہمیں اپنی آنکھوں کو کھلا رکھنا ہوگا ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں اور دوسری ایک بات جو بہت اہم ہے کہ جب بچے ویڈیو گیم کھیلتے ہیں تو صاحب وہ کار میں ہیڈ فون لگاوا ہے اور گیم چیٹ ہو رہی ہے انتہائی خطرناک ہے یہ آپ یوں سمجھئے کہ بچے آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں اور ایک ورچول سنر آپ کے بچے کے ساتھ موجود ہے اور ہمیں خبر بھی نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے تو یہ آج کے زمانے کا ایک ایڈکشن ہے ایک ایسا نشاہ ہے جو ہمارے بچوں کی ذہنی نشو نمہ اور فکری صلاحیتوں کا گلہ گھونٹ رہا ہے اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ والدین کی ذمہ داری کیا ہے ہماری ذمہ داری کیا ہے دیکھئے ہم تو آپ کو خبردار کر سکتے ہیں اب یہ تو آپ کو نگاہ رکھنا ہے کہ بچہ جو ایکٹیوٹی انٹرنیٹ پر کر رہا ہے اس میں ایسی چیزیں تو موجود نہیں ہیں جو اسے بنیادی اخلاقیات اور دین سے منحرف کر رہی ہیں اور فقط بچوں پر سختی کرنا کافی نہیں بلکہ بچوں کو ایورنس دلائیں ان کا کانسیپ کلیئر کریں کہ کیا چیز ان کے لیے حلال ہے کیا حرام ہے کیا فائد مند ہے کیا نقصان دے ہے مثال کے طور پر جیسے کہ ہجاب کا مسئلہ ہے تو ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے وہ سختی کر کے بچیوں کو پردار ہجاب کرایا جاتا ہے نہیں ان کے کانسیپ کو کلیئر کریں ان کے اندر ایورنس پیدا کریں کہ معصومین علیہ السلام نے ہمارے لیے کوئی حکم دیا ہے تو وہ کس طرح سے ہمارے فائدے میں ہیں دنیا اور آخرت کے لیے اور اس کے بعد وہ چیزیں جو اہم اور لازم ہیں ہمارے لیے وہ معصومین علیہ السلام کے اشادات اور فرمودات ہیں آج آپ دیکھیں کہ ہزاروں ایسے ویڈیو گیمز اور سوفیر موجود ہیں جو بچوں کی تعلیمی صلاحیتوں کے لیے بہتر ہیں ان کو جتنا چاہیں استعمال کریں تو خدا رہا اپنی آنکھوں کو کھلا رکھیں کہیں ایسا نہ ہو کہ نقصان اس حد تک پہنچ جائے کہ اس کا ازالہ کرنا ناممکن ہو جائے خدا ہم سب کو محمد و آل محمد علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے